سوشل میڈیا اسٹار چاہت فتح علی خان کو استاد نصرت فتح علی خان کو بدنام کرنے پر اٹھارہ کروڑ روپے ہرجانے کا کانونی نوٹس جاری کر دیا گیا کانونی نوٹس کے اثر منیر خان کی جانب سے میاں محمد عمیر نیاز نے چاہت فتح علی خان کے برطانیہ رہائشگاہ پر بھیجا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر چاہت فتح علی خان پندرہ دن کے اندر جواب دینے میں ناکام رہے تو عدالت میں حتق عزت کا مقدمہ دائر کیا جائے گا لیگل نوٹس میں چاہت فتح علی خان پر نصرت فتح علی خان کا نام بدنام کرنے اور فیصلہ بات کی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ساتھ ساتھ کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام آئیت کیا گیا ہے لیگل نوٹس کے مطابق چاہت فتح علی خان نے خود کو نصرت فتح علی خان کا رشتدار ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور ان کی گلوکاری نے نصرت فتح علی خان کی وراثت کو نقصان بہنچایا ہے نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ چاہت فتح علی خان کی گائیکی نے فیصلہ بات کے لوگوں کو نراز کیا ہے کانونی نوٹس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ چاہت فتح علی خان سوشل میڈیا پر مافی مانگے اور اگر وہ پندرہ دن کے اندر جواب دینے یا مافی مانگنے میں ناکام رہے تو کانونی کاروائی اور اٹھارہ کروڑ روپے تک کے حتہ کے عزت کے مقدمے کی پیروی کی جائے گی